بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بہترم ناظرین پاکستان کی لیٹنڈی ادھاکارہ عصرہ قضل نے برحاب میں مناور ادھاکار سازید شاہ سے شادی کر لی شادی کی تقریب پر نامور شاہ سیاد نے شرکت کی عصرہ قضل کا سیلہ بیٹا بھی ادھاکارہ نکلا ادھاکارہ سمین احمد کے بعد عصرہ قضل کی عیس امن میں شادی پر پوری انڈسٹری ہوش رائے گئی ویڈیو کا ادھاکاس کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ایجنٹ فور لائب سبسٹرائب نہیں یا تمہیں جنگل سبسٹرائب کر لیجئے گا وہ ساتھی رہ کے پر انگلک کر لے تھا کہ اس نے انفرمیڈری ویڈیو ساپ کی طرف آتے رہے ہیں دوستو حالی میں تقارہ عصرہ قضل نے اپنے امداؤں کو بہت بڑی خوشبری سنائی اور بتایا کہ انہوں نے اپنے جیوے میں ساتھی چن کر شادی کر لی ہے دوستو عصرہ قضل کسی بھی تعرف کی مہتاج نہیں جنہوں نے ڈاما سیر مراتل روب سے شورت حاصل کی اور حالی میں انہوں نے ڈاما سیر اس وائب میں ایک ظالم ساس کا کردار بھی ادا کیا ہے جس میں ان کا کردار کو بے حد پسند بھی کیا گیا ہے دوستو عدکارہ عصرہ قضل کا تعلق ایک آرٹس کرانے سے ہے یہ ماضی کے لیجنڈری عدکارہ اسمت عرہ کی بیٹی ہیں جبکہ پاکستان کی سپر عدکارہ عشنا شاہ ان کی سگی بہن بھی ہیں اور یہی نہیں بلکہ عدکارہ فائضہ گلانی ان کی کزن ہے مگر عصرہ قضل کو ہمیشہ سے ہی اپنے اندازے اور گفتگیوں کے لیتا ہی پچان ملی عدکارہ عصرہ قضل انیس سو سیگو روشنوں کو شہر کراچی میں پیدا ہوئی اور کراچی سے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی مگر اپنے شوک کی وجہ سے انہوں نے کام عمری میں ہی شعب انجسٹری میں قدم رکھا اور شوپیز میں انہوں نے آتے ہی اپنا نام بنا لیا اور ہر جگہ دوں بچا دی بگر نہ جانے ان کی شادی میسا کیا طفان آیا کہ انہوں نے شوپ انجسٹری کو چھوڑنا پڑا اور انیس سو نبے میں ہی انہوں نے شوپیز نیرسٹری سے گائف ہو گئی اور شوپ انجسٹری کو چھوڑ دیا اور اس بات کا کسی کو بھی نہیں بتا کہ انہوں نے شوپ انجسٹری کو کیوں چھوڑا ہے اور دوبارہ انہوں نے دوہزار نو میں دوبارہ شوپ انجسٹری کو شروع کیا مگر اتنی کامیابی کے بعد اداکارہ عیسیٰ غزل کو آج تک اپنے جیون ساتھی نہیں مل سکا اور یہی ساری عمر کمانی ہی نہیں مگر حالی میں اداکارہ عیسیٰ غزل نے اپنی جنگی کا ہوشگواہ فیصلہ کیا اکستان کے ناور اداکار ساجد شاہ کے ساتھ شادی کر لی ان کی شادی کی تقریب کو انتہائی سادگی سے کے ساتھ کیا گیا اور سادگی سے کامیاب بھی بڑھایا گیا ان میں ناور اداکار پروڈیوسر اور ڈریکٹر بھی شامل تھے انجسٹری کی طرف سے مبارک بات کی پیشش آنے لگی اگر بات کی جائنے کے شور ساجد شاہ کی تو ساجد شاہ بھی پاکستان کے لجنڈری اداکار میں شامل ہوتے ہیں جو اس وقت ڈراما سیڈر رکھ سے بسپر پر اپنا کردار میں بہا رہے ہیں اور ایسے انہوں نے بہت زیادہ ہی ڈرامے بھی کیے ہیں تو ساجد شاہ کی عمر اس وقت پچاس سال کے اقبق ہے انہوں نے چھو بیس انڈسٹری میں آنے سے پہلے بھی ایک شاہدی کی تھی اور یہ شاہدی زیادہ نقام رہ چکی ہے اور یہ شاہدی نقام ہو گئی یہ شاہدی سے پہلے ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام تبریس شاہ ہے اپنے والد کی دائے گیاں بھی ایک بہترین اداکار ہے اور تبریس شاہ نے راما سیڈر چھوٹی سی زندگی اور باغی ڈرامے سے اپنے کیریرے کا گاز شروع کیا جو کہ کافی زیادہ ہٹ بھی گیا اور ڈراما سیڈر باغی میں عصرہ غزل سے یعنی اپنی سچو تلیم آگے ساتھ کام کر چکے ہیں دوستو دکارہ عصرہ غزل اور ساجد شاہ کو ان کی شاہدی پر بہت مبارک بات کی پیش کر کی جا رہی ہے ان کی نئی زندگی کے لیے نیک منعوں کا زاد بھی کیا جا رہا ہے تو دینوں زراد کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمینڈ باکس میں ملکی امدید آئے گا زہار لازمی کیجئے گا دوستو آج کے لئے اتنا ہی ای ہوپ میری چھوٹی سی ویڈیوز آپ اللہ ہم ساتھ آئی ہوگی اور آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہے دوستو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بولیے گا دوستو ملتے کسی اچھی نیکس ویڈیو میں تب تک علیے اللہ حافظ